موسیقی بابو مجا لا تقبلو صلاة بغیر تحور یہ باب ہے کہ لا تقبلو صلاة کوئی سی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی اور کوئی سی نماز قابل قبول نہیں ہوگی بغیر تحور بغیر تحارت کے یہ قتیبت من سعید امام ترمزی کے استاد ہے اور سب اس سے روایت لیتے ہیں سوائے امام ابن ماجا کے اور بالاتفاق یہ سکہ ہے حدسانا قتیبت من سعید قال اخبرنا ابو اوانتا ابو اوانتا ان کی کونیتیں اور وضح ان کا نام ہیں یہ بھی بالاتفاق سکہ ہے ان سماق ابن حرب ان حضرت سماق ابن حرب یہ بھی سکہ ہے البت آخر عمر میں وقد تغیر بی آخر عمر ہی آخر عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا بلکہ کہتے ہیں کانا یلقنو اس کو تلقین کیا جاتا تھا اور اتنا بات بھول جاتا تھا ہاں وقال الامام الترمزی امام الترمزی کہتا ہے کہ وحدثانا حنادن یہ دوسری سند ہے کہ حضرت حناد بن سری امام احمد رحمت اللہ کا قول ہے کہ علیکم بالحناد اپنے اوپر حناد کو لازم پکڑو اور حناد سے روایت لے لو حضرت حناد فرماتے ہیں کہ حضرت وقی نے بیان کیا وقی یہ بالاتفاق سے کبھی ہے محدث بھی ہے اور یہ ہنفی ہے امام ابو نفر حمد اللہ کے شاگرد ہے اور امام شافی کے استاد ہے اور مشہور یہ ہے کہ عالم و اہل زمانی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں عالم و اہل زمانی حدثنا وقی ان اسرائیل یہ اسرائیل بھی سکھا ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی آخر عمر میں تغیر اس میں تغیر آگئی تھی ان سماک ان سماک پر ابھی بات ہوگئی سماک ابن حرف ان مصابب بن سعد ان مصابب بن سعد یہ تابعہ بالاتفاق سے کہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر صحابہ میں سے ہر صحابی کے خوشبو الگ ہے لیکن عبداللہ ابن عمر یہ اللہ کا بلا کرے اس کی خوشبو الگ ہے بخاری شریف کے اندر آپ کتاب الایمان میں دیکھیں گے ایمان میں سب سے پہلے ان کی روایت کو امام بخاری نے نکل کیا ہے اور بخاری شریف میں باب ان کے فقان عبداللوحی میں ان کے والد صاحب کے حضرت عمر من خطاب کی روایت کو نکل کیا ہے اصل مسئلہ یہ کہ والد جو ہے نا وہ نازم شریعت ہے وہ نازم شریعت ہے اور بیٹا جو ہے نا عاشق شریعت ہے وہ اس طریقہ پر ہے کہ یہ حضرات ان کی روایت زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ محدثین اس کو ترجیح دیتے ہیں ابتدامے حضرت عمر کو تو ان کی روایت اس لیے نکل کر دی کہ الالہام یقرب من الوحی الہام وحی کے قریب ہے اور حضرت عمر بن الخطاب ملہم من اللہ ہے اس لیے بخاری میں انہاں العمال بن نیت سب سے پہلے ان کی روایت کو نکل کر دیا وہ ملہم من اللہ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی الامم سابقہ تے محدثون اللہ کی طرف سے ان کے الہم ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے گفتگو ہوتی تے ان سے فَإِيَّكُمْ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَهُوَ عُمرٌ الْخَطَابٌ اگر میرے امت میں کوئی ملہم ہو تو وہ عمر بن الخطاب ہوگا باقی وہ جو روایت ہے جو صفائے صحابہ والے پیش کرتے ہیں لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَقَانَ عُمرٌ وہ روایت سندن ٹھیک نہیں ہے آپ حضرت بات سمجھ رہے ہیں تو امم سابق کے سابقی امتوں کے اندر محدثین اور ملہمین محدث اور ملہم ہوا کرتا تھا یہ قادیانی خنزیر اس نے بھی ابتداء ابتداء میں کہا کہ میں مجدد ہوں مجدد سے ترقی کر کے پھر کہنے لگے کہ ملہم ہوں اور ملہم سے ختم نبوت والا اس لفظ کو پڑھتے ملہم شرم بھی آنی چاہیے ان کو سمجھ ریمی ہے کی نہیں اور ان کے خطیبوں کو جو میں نے دیکھا ہے اردو خطیب کا حال یہی ہوگا پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر اس کے بعد ملہم قادیانی ان سے عربی میں ماہر تھا ختم نبوت کی چیمپئن بنے ہوئے سمجھ ریمی ہے کی نہیں یہاں آتے کبھی ہمارے ناظم صاحبیں ان سے بیان کراتے میں نے کہا لڑکوں کا مطالعہ اور تقرار کیوں خراب کرتے سمجھے ان لوسیوں کو نہ دارلوم والے چھوڑتے ہیں نہ بینورٹام والے نہ فاروق کے والے وہ سیدھا آ کر کے آپ کو ایک لیکچر دیں گے مطلب پانچ سو آدمی کے جب کہیں گے کہ میں نے پانچ سو علماء کو پڑھایا سمجھ ریمی ہے کہ نہیں پانچ سو علماء کو پڑھایا یہ ملہم ہے لفظ پھر قادیانی نے مجدد ہونے سے ملہم ہونے کا دعویٰ کر دی اور ملہم ہونے کے بعد پھر کہنے لگا کہ میں موحہ الہی ہوں میری طرف وحی ہوتی ہے لیکن وحی بھی نئی شریعت کی نہیں بلکہ اسی ثابت شریعت کی اس لئے میں محمد رسول اللہ کا تابع ہوں اور زلی بروزی نبی ہوں نبی کا عکس مجھ پہ پڑا ہے یہ تو ایسے بدوقت تھا خنزیر تھا لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملہم من اللہ ہے اس لئے امام بخاری نے ان کی روایت کو کتاب الوحی کے اندر نکل کر دی وہ اس دلال صبح کو توجیہات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں آپ نازم ہے اور بیٹا آپ کا اللہ آپ کا بھلا کر عاشق ہے عاشق لوگ کبھی مغلوب الحال بھی ہوتے ہیں اور حضرت خود فقیت فقہ عمر پر مستقل کام ہو چکا ہے لوگوں نے کئی جلدیں لکھی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کو راستوں میں کسی پتھر کے پاس چٹان کے پاس کچھ درختوں کے پاس نبی نے آران کیا سفر کے دوران حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج کرتے تھے تو ان تمام تمام جگوں پر انہوں نے نشانہ لگایا تھے اور ان تمام جگوں میں وہ آران بھی کرتے تھے کہ میرے نبی کی سنت ہے بلکہ ایسا بھی تھا کہ یہ جبل عمر کو انہوں نے ختم کر دیا ہے یہ بہت بڑا پہاڑ تھا یہاں سے لے کر کہ آپ کی اللہ کو نادرین بائی پاس پر اتنا انچہ پہاڑ تھا بلڈوزر ان سے یہ بیس پچیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو ختم کر دیا اب اس کی کچھ آثار حضرت عمر کا گھر یہی تھا عبداللہ ابن عمر اور آگے شارع جدہ پر ایک درخت تھا بہت دور ہے وہاں سے محل بیبان بیبان سے آگے شدید گرمی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں سے جا کر کے روزانہ وہاں کیلولہ کرتا تھا اس درخت کے نیچے لوگ کہتے تھے کہ یہ کونسی سنت ہے سنتِ معقدہ ہے کہ جو آپ جا رہے ہیں کہلے سنتِ معقدہ غیر معقدہ کی بحث تو آپ کر لے میں نہیں کرتا لیکن میں نے اپنے نبی کو پیارے کو اس درخت کے نیچے آرام کرتے ہو دیکھا جب تک جان میں جان میں آجا ہوں گا آرام کروں آپ سمجھ نہیں نہیں سمجھیں اور کبھی اس طرح بھی ہوا کہ راستے میں جاتے ہوئے ہیں آپ الگ تھلگ ہو گئے امام منظری نے نکل کیا ترغیب ترغیب میں الگ تھلگ ہو کر کے آپ جیسے آدمی پیشاپ کیلئے بیٹھ جاتا اسی طرح جا کر کے بائل پیشاپ کرنے والے کی شکل بنا دی بیٹھ کر کے پھر وہاں سے اٹھ کر کے جا کر کے کافلے سے ملا اپنے بیٹھ دیکھا ہوگا جب آدمی پیشاپ کرتا ہے پٹھانو یا بلوچو تو اس تنجہ خوش کرنے میں آدمی کو دور سے نظر آتا کہ اس نے پیشاپ کیا اس تنجہ خوش کر رہا ہے دھیلے سے لیکن عدرت عبداللہ ابن عمر نے اس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے اس تنجہ خوش کرنے کیا تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے تو اس تنجہ خوش کرنے کیا تو کیسے پیشاپ کیا آپ نے فرمانے لگے پیشاپ تو مجھے لگا بھی نہیں تھا پیشاپ میں نے نہیں کیا لیکن اس پتھر کے پاس ایک دفعہ ہمارا سفر یہاں سے گزر رہا تھا کافلہ ہمارا گزر رہا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے پیشاپ کی نوبت آگئے آپ نے اس پتھر کے پاس جا کر کے پیشاپ فرمایا تو آج میں نے کہا کہ مجھے پیشاپ تو نہیں لگا لیکن پیارے محمد کی نقل تو اتار دوں کا مزہ یہ مغلوب الحال ہے اس لئے ان تمام جگہوں کو اس نے نشانہ لگایا باقاعدہ ان پتھروں کے درمیہ میں جا کر آرام بھی کرتا تھا ان درختوں میں جو حج کے دوران پانچ سو چھ سو کلومیٹر کا فاصل ہے مدینہ سے مکہ کو مکہ سے مدینہ کو لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کوئی سنت معقد ہے ضروری چیزیں نہیں ہیں اگر امت کو ان چیزوں کا پابند بنایا جائے تو امت مشکت میں پڑ جائے گا اب پچاس لاکھ آجی اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں کروڑ سے زائد لوگوں نے عمرہ کیا صرف اس رمضان میں آپ بتائیں کہ کون اس راستے میں ان درختوں کے نیچے کس کو جگہ ہوگی وہ درخت بھی ختم ہو گئے ڈیڑھ ہزار سالوں کو گزر چکا اس لئے حضرت عمر نے ان درختوں میں سے بہت سے درختوں کو کٹھوایا تاکہ لوگ جو ان آ کر پوجہ پاٹھ نہ کریں اور امت کے لئے دشوار نہ ہو جائے وہ انشاءاللہ صفحہ مسئلہ آگئے آپ کے سامنے آئے گا ایک ہزار چھتیس روایتیں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں ایک ہزار چھتیس روایتیں آپ سے مروی ہیں آپ نے ساٹھ حج کیے اور ہزار کے لگ بگ آپ نے عمرے کیے اور غلاموں کی تعداد وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں آپ نے غلام آزاد کی ہے تو چونکہ عشق رسول کے اندر یہ زیادہ مقدم ہے اس وجہ سے امام ترمیزی نے بھی کمال کر دیا ان کی روایت کو لائے کہ پیارے پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سی بھی نماز کوئی سی کا ترجمہ اس لئے کر رہا ہوں کہ صلاة تو نکر تحت نفی واقع ہے کوئی سی بھی نماز یہ قبول نہیں ہوگی یہ صحیح نہیں ہوگی بغیر تہوری بغیر تہارت کی یہ پہلی سند کے الفاظیں کس کے کتیبت من السعید والے الفاظیں وَلَا صَدَقَتُمْ مِنْ غُلُولٍ وَلَا تُقْبَلُوا صَدَقَتُمْ مِنْ غُلُولٍ اور کوئی صدقہ مالِ حرام سے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا دوسری سند آپ نے دیکھا ہے تہویلیہ کے بعد قَالَ الْإِمَامِ اَبُوْ عِسَىٰ اس باب کے اندر بابن لَا تُقْبَلُوا صَلَاطُمْ بِغِیرِ تُحُورُ ان کے اندر یہ حدیث سب سے زیادہ اصح بھی ہے اور احسن بھی ہے مولانا امام ترمزی شرائط کے اندر اتنا متساحل ہے اور اتنا کمزور ہے کہ سیاستہ میں سب سے زیادہ یہ اور امام ابن ماجے دونوں کے دونوں کمزور ہیں اس لیے اس کی جو حدیث اصح ہو جب کہتا ہے کسی باب کے اندر وہ اصح اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جب اصح اس کی صحیح نہیں ہے تو صحیح تو بطری کا اولائی بھی صحیح ہونا ضروری نہیں ہے کس کو سمجھ میں آگے ہیں امام ترمزی کا اصح کہنا بھی وہ صحیح نہیں ہوتا کبھی تو صحیح کہنا تو بطری کا اولائی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح لیکن غلط نہیں ہوگا لیکن غیر صحیح بھی ہوتا ہے چنانچہ حدیث حسن صحیحن میں جو میں نے بارہ تیرہ جوابات آپ کو بتایا دو تین سال پرانی باتیں جب اس کا عصہو ٹھیک نہیں ہے تو عصہو کے لئے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے تو صحیح کے لئے پھر صحیح ہونا تو اور بتری کولا ہی ضروری نہیں ہے اس کو ذرا یاد کر لینا آگے ترمیزی کے سولہ سترہ خصوصیت میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو یاد بھی ہوگا کہ امام ترمیزی ایک حدیث کو تو صراحتا تفصیلا نکل کرتا ہے جیسے کہ ابن عمر کی اس روایت کو لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقت من غلول دو جملہ ان کو صراحتا نکل کر دیا باقی اس باب کے اندر کس کی روایتیں ان کو گنوارا ہے قال الامام ترمیزی وفی الباب ان ابی الملی حضرت ابو الملی وہ اپنے والد سے روایت نکل کرتا اس کی بھی روایت ہے ابو الملی اور اپنے ابباسے اور ابو حریرہ اور انہیں اب سوال یہ ہے کہ ابو الملی یہ کون ہیں فرماتے کہ ابو الملی اللہ آپ کو بلا کرے ابو الملی ابن عسامہ اس کے والد اللہ آپ کو بلا کریے کہ صحابی ہے ابو الملی ان کی کنیت ہے اور یہ عسامہ کا بیٹا ہے ابو الملی ابن عسامہ ابو الملی کنیت ہو گیا عسامہ کا بیٹا ہو گیا لیکن ابو الملی کا اپنا نام کیا ہے اسمہ عامرن اس کا نام عامر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو الملک کا نام زید ابن عسامہ ہے تو یہ اللہ قبلا کرے عامر ابن عسامہ ہے یا زید ابن عسامہ ابن عمیر الہزلی یہ صرف باپ کا ترجمہ ہو گیا اس کے بعد ترجمہ الباپ کا مقصد کیا ہے مولانا اس کو نوٹ کر لو ترجمہ الباپ کا مقصد یہ ہے شرطیت تحارت لے صحت سلات بولو شرطیت تحارت تحارت شرط ہے صحت سلات کیلئے حضرت اسی کو بیان کر رہا ہے آپ اس وقت اس پر ایمان لاؤں اور اسی کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نوٹ کر لو اگرچہ اس قسم کا ایک باب آگے بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ دونوں میں تغایر جب وہ باب آئے گا تو پھر یہ کہ میں آپ کے سامنے دونوں کی درمیہ میں تغایر ثابت کروں گا وہ باب ہے آگے باب نمبر تین ہے باب ماجہ مفتاح السلات مل گیا باب نمبر تین ہے چونکہ ابواب پر بھی حضرت نمبر لگاتا ہے آپ کے کتاب میں ہوگا یعنی ایک دو باب چھوڑ کر باب ماجہ مفتاح السلات مل گیا اس باب کے اندر جو حدیث حضرت نے نکل کیا وہ بھی شرطیت و طحارت سلات کو ثابت کرے گا لیکن آپ اس وقت ایمان یہی لائیں جو میں مولون منظور آپ سے ارز کر رہا ہوں دونوں کے درمیہ میں تغایر یا یہ کہہ دو کہ تاسیس وہ انشاءاللہ ثابت میں کر دوں گا جب وہاں ہم پہنچیں گے برحال ترجمت الباب کا مقصد یہ ہے شرطیت و طحارت لسحت سلات بیان و شرطیت و طحارت طحارت کی شرطیت کو حضرت ثابت کر رہا ہے صحت سلات کے لئے کہ نماز بغیر طحارت کے درست نہیں ہے آپ کو مسئلہ سمیان ہے یہ ترجمت الباب ہے دوسری بات آپ حضرات یہ نوٹ کر لیں محدثین جو ہیں محدثین وہ چونکہ الفاظ کے حافظ ہوتے ہیں تو ترجمت الباب ان کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن ترجمت الباب کو اگلے والی حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں زیادہ تر مطابقتاً دلالت مطابقی کی طور پر دلالت تزمونی اور التزامی کوئی ترجمت الباب وہ کام کرے قائم کرے اور حدیث سے اس کو تزمونن ثابت کریں یا التزامن ثابت کریں یہ ان کا کام نہیں ہے فقہا کا اگرچہ ترمیزی میں اس قسم کی ایک دو ابواب ہے میں ارز کروں گا انشاءاللہ وہاں تو دوسری بات جو آپ سے میں ارز کر رہا ہوں وہ کیا ہے ملنگو وہ یہ کہ محدثین کا جو استدلال ہوتا ہے وہ استدلال مطابقتن ہوتا ہے تزمونن اور التزامن کو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں اگرچہ کچھ ابواب ترمیزی میں ہے میں ارز کروں گا لیکن نوے فیصد پچانوے فیصد ان کا طریقہ یہی ہے آیام صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین باتیں ہوگئی چوتی بات یہ ہے مولانا چوتی بات یہ ہے کہ سلاتن یہ نقرہ تحت النفی واقع ہے تو لا صلاتن کم لا تقبلو صلاتن کم انا ایو صلاتن کوئی سی بھی نماز درست نہیں ہے لہذا نماز جنازہ بھی بغیر طہارت کی درست نہیں ہے اور اللہ آپ کا بارہ سجدے تلاوت بھی بغیر طہارت کی درست نہیں ہے یہی جمہور کا مذہب ہے لیکن امام عامر الشعبی امام شعبی عامر الشعبی جو تابع ہے امام عامر الشعبی وہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ اور سجدے تلاوت دونوں کے دونوں بغیر طہارت کی بھی درست ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے سجدے تلاوت نماز جنازہ کیلئے تو طہارت ضروری ہے لیکن سجدے تلاوت کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بھضو بنایا آپ یاد تلاوت کر رہے تھے قرآن کی یاد تلاوت کر رہے اور آپ کے سامنے سجدے تلاوت آگئی اور آپ نے اس کو پڑھ لیا آپ کا وضو نہیں ہے کہتے سجدہ کر لو آپ کو مسئلہ سمجھا گئے یہ روایت جمہور کی تائید میں ہے کہ لا تقبلو صلاتن کوئی سی بھی نمازوں چاہے فرائض ہو یا نوافل ہو یا نماز جنازہ اس لئے کہ نماز جنازہ کو بھی صلات کہا گیا ہے لَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آپ ان میں سے کسی کے نماز جنازہ نہ پڑھائیں ان کے قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں منافقین کے یا نبی نے فرمائے کہ سَلُّ عَلَىٰ صَحِبَكُمْ اپنے ساتھی کے نماز جنازہ خود پڑھاؤں میں محمد نہیں پڑھتا خلاصہ یہ نکلا کہ الجنازہ تو صلات من السلوات یہ صلات من السلوات وَقُلُّ صلاتٍ لَا تَسِهُ بِدُونِ اتَّحَارَتِ اور کوئی سی بھی نماز بغیر تحارت کی درست نہیں ہے نتیجہ نکلا فَسَلَا تُسَلَا تَسِهُ بِدُونِ اتَّحَارَتِ آپ کو کچھ پڑھا پڑھ رہا ہے الجنازت السلات على الجنازت مجید کی نماز پڑھ لینا صلات من السلوات یہ بھی صلات ہے وَقُلُّ صلاتٍ لَا تَسِهُ بِدُونِ اتَّحَارَتِ اور کوئی بھی نماز درست نہیں ہے بغیر تحارت کی اور موجبہ کلیہ کی لئے دلیل یہی حدیث ہے لَا تُقْبَلُوا صلاتُ نتیجہ نکلا کہ فَسَلَا تُسَلَا تَسِهُ بِدُونِ اتَّحَارَتِ آپ کو بات سمیم آگئے تو یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جمہور کیلئے دلیل ہے لہذا نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے اور سجد تلاوت بھی درست نہیں ہے امام عامر الشعبی وہ کہتے ہیں منطقی والی بات کرتا ہے کہ یہاں حدیث میں لفظ آیا صلات یہ مطلق ہے اور اس سے فرد کامل مراد ہوگی صلات سے مراد وہ نماز ہوگی جس کے اندر قیام کرات اور رکوع اور سجدہ ہو اور نمازی جنازہ کے اندر سجدہ نہیں ہے لہذا یہ صلات کامل نہیں ہے تو اس لئے یہ درست ہوگی بغیر اس کے تحارت کے آپ کو حضرت کا استدلال سمیم آگئے جواب یہ ہے کہ یہ منطقی ڈھکو سلح ہے اور یہ نس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ نماز جنازہ کو محمد رسول اللہ نے خود نمازیں اس کو صلات کہا ہے بخاری وغیرے میں آپ پڑھیں گے دیگر کتابوں کے اندر بھی قرآن نے بھی تو یہ ان کا استدلال تھا امام بخاری ان کا کہنا یہ ہے کہ سجدہ تلاوت وہ چونکہ نماز نہیں ہے اور اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ آگے بخاری میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا سجدہ علا غیر وضوین سجدہ بغیر وضوین یا علا غیر وضوین بغیر وضوین کے آپ نے سجدہ تلاوت کی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اگر سجدہ کیا بھی ہے بغیر وضوین کے سجدہ تلاوت ادا کی ہے تو یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا فعل ہے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے حدیث موقوف ہے اور حدیث موقوف جو ہے نا حدیث مرفوع سرحی کی مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگی ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ ابن عمر علا غیر وضوین یہ ایک نسخہ ہے علا غیر وضوین دوسرا نسخہ یہ ہے کہ علا وضوین ہے غیر کا لفظ نہیں ہے علا وضوین ہے اس لئے دونوں قسم کے نسخے ہیں تو ادا جال احتمال لہذا عام نسوس کو لے لیں گے اس لئے سجدہ تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہوگی پھر ملنگو سجدہ تلاوت میں سجدہ ہوتا نہیں ہوتا بھئی سجدہ تلاوت میں سجدہ ہوتا نہیں ہوتا ہوتا ہے اور سجدہ کہتے وضو الجبہاتِ آلالعرد آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کی نماز میں تکبیرِ تحریم بھی ہے قیام بھی ہے قرات بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے تشہود بھی ہے لیکن اس پوری نماز کی اصل روح جو ہے نا وہ سجدہ ہے نماز کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے سجدہ ہے ترمیزی میں آپ پڑھیں گے اَقْرَبُ مَا يَقُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانُ وَطَالَبُهُ سَاجِدُن بندے کے حالات میں سے جو اللہ سے قریب تر بندہ ہو بندہ اللہ سے کس حالت میں قریب تر ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین حالت وہ سجدے والی حالت ہے عبدیت زلت ہے زلت رکوع اور سجدے رکوع میں اور قیام میں اتنے زلت نہیں ہے زلت سجدے میں ہے کہ پیشہ نیرہ گڑوں میں غریب ہوں غریب کا بیٹا ہوں لیکن اگر آپ دس کروڑ بھی مجھے دیں گے میں آپ کو سجدے نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلوٹ کروں اور ہاتھ باندھ کر کہ آپ کے سامنے قیام کھڑا ہو جاؤں ہو سکتا ہے کہ رکوع کروں لیکن سجدے کوئی کسی کو نہیں کرتا ہمارے پاکستان کا جو وزیر آزم بنتا ہے وہ جا کر کہ کسی مزار پر سجدہ کرتا ہے مزار والے کو وزارت کے لئے ضروری ہے وزارت عظمہ کو حاصل کرنے کے لئے یہ چیز ضروری ہے آپ سمجھے نہیں مشرق کے کوئی سینگ نہیں ہوتا اسی کو مشرق کہتے ہیں مشرق کے کوئی سینگ نہیں ہوتا یہی پکا مشرق ہوتا ہے آپ کو مسئلہ سوئے آگئے یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا سجدے تلاوت میں اور اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے نماز جنازہ میں امام عامر الشاوی اور امام بخاری نے جمہور سے جو اختلاف کی شاوی نے دونوں میں اور امام بخاری نے سجدے تلاوت میں اس کا مرض مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا رواد پر بھی بات ہوگی اب مسئلہ ہے پانچویں نمبر پر دیکھو یہاں یہ جو ہا آگیا نا دو سندوں کے درمیہ میں قطیبت بن سعیدن قال اخبرنا ابو عوانت ان پر میں گفتگو کر چکا ہوں ان دو کے بعد تیسرے نمبر پر آرہا سماک ابن حرب یہاں سماک ابن حرب جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہے اور ہائے تحویلی کے بعد دوسری سند شروع ہوتی ہے حد سنہ حناد ایک قال حد سنہ وکیون یہ دو ان اسرائیل تین چوتے نمبر پر آرہا سماک سماک جو ہیں چوتے نمبر پر آرہا خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی سند کے اندر سماک تیسرے نمبر پر آرہا ہے اور دوسری سند کے اندر چوتے نمبر پر آرہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے تیسرا والا بہتر ہے یا چوتا والا بہتر ہے اس کو کہتے ہیں سند آلی سند کے واسطے جتنے کم ہوں گے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند کے واسطے جتنے کم ہوں گے الہ رسول اللہ اتنے ہی وہ سند آلی ہوگی اس لئے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بخاری شریف کے اندر بائیس حدیثیں اس قسم کی ہے جن میں بین الامام البخاری وبین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محمد کے درمیہ میں اور بخاری کے درمیہ میں تین واسطے ہیں یہ حدیثیں سلاسیہ تھے امام بخاری انہی کو دیکھ کر کے اڑتا ہے اور اڑنا ان کا حق ہے اس کو ناز ہے اس کو خوشی ہے اس کی پوری کتاب کی روح جو ہے نا وہ یہی سلاسیہ تھے کہ امام بخاری کے درمیہ میں اور پیارے محمد کے درمیہ میں ملنگو تین واسطے ہیں یہ نالائک مولی منظور تیس واسطوں پر کہان تین اور کہان تیس پر میں نے آپ کو بتائیں لیکن آپ کا دماغ مرغی کا ہوگا مولی منظور حضرت شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ شیخ العرب حسین عمدنی حسین عمدنی شیخ العند محمود حسن محمود حسن قاسم اللہ خیرات محمد قاسم نالو رشید منگوی دونوں شاہ عبد الغنی شاہ عبد الغنی شاہ عسیٰ شاہ عبدالعزیج شاہ عبدالعزیج شاہ عریلہ شاہ عریلہ ابو طاہر ابراہیم محمد بن امر کردی و اپن وارد ابراہم سفی الدین احمد بن محمد ابو المواہب احمد بن علی ابو المواہب احمد بن علی شمس الدین محمد بن شہاب الدین اور وہ شیخ علیہ السلام زین الدین زکریان انصاری وابن حجر اسقلانی ابراہیم بن احمد التنوخی وابو الاباس احمد بن طالب ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبدالاول اور ابو حسن عبدالرحمن بن مزفر اور ابو محمد عبداللہ بن احمد ابو محمد عبداللہ بن احمد ابو عبداللہ محمد یوسف بن مترال فرابری یہ آپ دیکھیں کہ کہاں ہم لوگ گئے ہماری سند اتنی لمبی ہو گئی اس لئے خیال کر لینا مولوی صاحب واسطے جتنے سند کے کم ہوں گے خطا کا احتمال کم ہوگا وکل ماں کسورت الوسائیت اور وسائیت جتنے طویل ہوں گے واسطے جتنے ہوں گے میرے اور آپ جیسے جھوٹے آئیں گے تو پھر اتنا ہی احتمال ہوگا لیکن خیال کر لینا ایک چیز نوٹ کر لینا یہ میری درست پورے دنیا بھی سن رہی ہے خیال کر لینا سند کا اعتبار امام ترمیزی کے بعد ترمیزی تک امام ترمیزی تک امام بخاری تک حدیث کی صحت اور حدیث کی کمزوری کے اندر اس سند کا اعتبار ہوگا جو مصنف سے لے کر الہ رسول اللہ ہے مصنف سے نیچے سند میں اگر کوئی جھوٹا ہے جیسے کہ ہم ہیں اور آپ ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اثانیت کا اصل اعتبار حدیث کی صحت اور زوف کے اندر وہ سند مؤثر ہوگی جو من المصنف الہ رسول اللہ لیکن پھر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے واسطے جیسے میں نے آپ کو بتایا ملنگو سمجھے مالکن انافین ان ابن عمر انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام مالک کی سند ہے جو سب سے اونچی ہے امام ابو حنیفہ کی بھی سنائیات ہے لیکن وہ اتنے مشہور نہیں مشہور امام مالک کی سنائیات ہے مالکن انافین ان ابن عمر انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے یہ مولانا اس لئے آپ کا نالائک منظور جو ہے بہت دور پڑا ہوا ہے محمد ہم سے دور ہے خدا ہمارے دلوں کو محمد کے قریب کر دیں اللہ ہمارے دلوں کو محمد کے قریب کر دیں ورنہ آپ کا نالائک منظور بہت دور جا کر کے پڑے اللہ زیارت نصیب فرمائے ہم لوگ ناز کرتے ہیں آپ کے سامنے پھٹ جاتے ہیں پھول جاتے ہیں کہ صلی اللہ خان صاحب ہمارا استاد ہیں اور شیخ اللہ رب حسین مدنی ہمارا دادا استاد ہیں کرون منظور کرون صلی اللہ کرون حسین مدنی محمد کی جوتیوں پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو حنیفہ پہ قربان جاؤں امام مالک احمد بن حنبل یہ لوگ کتنے قریب ہیں کسی کا دادا استاد ہے محمد کسی کا پردادا استاد ہے سمجھتا ہے کسی کا دادا ہے کسی کا پردادا استاد ہے یہ خدا کا دین ہے اس کو نہ غیر مقلد چین سکتے نہ برحال مولانا پہلی والی سند پہلی والی سند اس میں واسطے کم ہے دوسری والی سند کے اندر واسطہ زیادہ ہے ملنگوں تو دوسری سند سافل ہے تو ان کی عادت یہ ہے کہ ہائے تحویلیہ اس کو کہتے ہیں ایک سند بدل گئی دوسری بہت مجھے افسوس ہے پھر بھی کچھ ساتھی سوتے ہیں سمجھے نہیں ہوئی پھر بھی موٹے موٹے کھانا بھی کم کھایا کرو ناشتہ کم کھایا کرو تو خدا پاک حدیث سے محروم نہیں کرے گا حدیث کی سبق سے آپ کو محروم نہیں کرے گا ملنگوں آیا سوی نہیں ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ پہلی سند سند آلی ہے دوسری سند سافل ہے تو ہائے تحویلیہ لاکر کے یہ لوگ اشارہ کرتے کہ پہلی سند دو سندوں میں فرق ہے سمجھتا ہے یہ ہے اور کبھی یہ ہوتا کہ ایک حدیث فی نفسی ان کی نگاہ میں کمزور ہوتی ہے اس کی متعدد یہ دو سندیں ہیں پہلی سند ہائے تحویلیہ سے پہلے الگ سند ہیں ہائے تحویلیہ کے بعد دوسری سندیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تعدد ترک ہے تعدد اسانید اور تعدد ترک ہے اور تعدد ترک سے حدیث کے اندر تیسرا مسئلہ یہ ہے تعدد سند لاکر کے ہائے تحویلیہ سے اشارہ کرتا ہے اختلاف مطن کے طرف چنانچہ آپ کے سامنے ابھی آگیا کہ لا تقبلو صلاتن بغیر تہورن کتیبت بن سعید والی سند کے اندر لا تقبلو صلاتن بغیر تہورن اور دوسری سند میں جو حضرت حنید بن سری کی ہے اس سند کے اندر لا تقبلو صلاتن الا بھی تہورن تو اختلاف مطن کے طرف اشارہ کرتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی چھٹی بات سمجھو یہ ہائے تحویلیہ میں کیا ہوتا ہے ایک روڈ ادھر سے آتا ہے دوسرا روڈ ادھر سے آتا ہے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے روڈ جا کر پھر بڑے روڈ پر ملتے ہیں پھر وہاں سے آپ نے دیکھا کہ آپ میمار کی طرف اس میں آگے جامعہ ترشید کی طرف جائیں گے دیکھا ہے نہیں دیکھا ایک یہاں سے کچھ لوگ جاتے کچھ ادھر میمار سے آتے مین روڈ پر آ جائیں گے تو اس طرح یہ پہلے ہائے تحویلیہ سے پہنس الگ الگ سندیں ہائے تحویلیہ کے بعد پھر یہ جا کر کے بڑے روڈ میں ملتے ہیں یہاں دیکھو کتیبت بن سعید اور ابو عوانہ یہ الگ الگ ہیں ٹھیک ہے دوسری سند کے اندر ہنات اور وقی اور اسرائیل یہ تھوڑا سا بڑا روڈ ہیں یہ الگ ہیں لیکن یہ دونوں روڈ آ کر کے ملتے کس پر ان سماک ابن حربین سماک پر آپ کو کچھ بڑا نہیں پڑا اب سماک سے جا کر کے سماک سے جا کر کے ان مصاب ابن سعید سے پھر آگے یہ بڑا روڈ چلے گا اور اس کے سامنے آپ کو جامعیت الرشید نظر آئے گا لا تقبلو صلاتم بغیر تہورین اب آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگیا یہ یہی اس کا ہائے تحویلیہ کا یہ سلسلہ ان کے ہاں ہوتا ہے اللہ کے بندوں کچھ بڑا پڑا یہ جو ہا ہے نہیں یہ ہا کیا ہے اس کو ہا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو ہا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہا پڑھنا اس کو زیادہ بہتر ہے اس کی بنیادی وجہ ہے یہ اختصار کرتے ہیں یہ اختصار ہے ہا ایک یہ کہ ہا یہ مخفف ہے تحویل کا مطلب ہوگا کہ کتبت من حدثنا کتبت من سعیدین قال اخبرنا ابو امانت انسیمہ ابن حربین تحویل اب تبدیلی آگئی تحویل تغیرون اب تبدیلی آگئی قال الامام ابو عیسیٰ ترمیزی قال اکا فائل امام ابو عیسیٰ ترمیزی حدثنا حنید قال حدثنا اب تحویل آگئی اس میں تبدیلی ہوگی سند کے پھر جا کر کے مصحب ابن سماء اس سماء پر جا کر یہ ملیں گے کچھ ملا پڑھا نہیں پڑھا ایک یہ کہ ان الحاء عبارت عن تحویل یہ عبارت کس سے تحویل سے دوسرا یہ کہ الحاء عبارت عن الحائل میں آپ کے اور حضرت کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا دیکھا نہیں دیکھا دوسرا یہ کہ ان الحاء عبارت عن تحویل یہ تحویل سے عبارت ہے اب حائل سے جب حائل سے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ پہنچیں گے ان سماء کے ابن حر بن حاء یعنی الحائل حائل رکاوٹ آگئی پہلی سند ختم ہوگئی ہے رک جائیں یہ ہم پہ دوسری سند اب شروع ہوگی آپ کو بات سمجھ آگئی نہیں آگئی ایک سند ختم ہوگئی حائل آگئی سمجھ رہی ہے کی نہیں ہے پھر دوسری سند شروع ہوگی اللہ کی بندوں کچھ مال پڑھا نہیں پڑھا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حاء عبارت ہے یہ مخفف سحہ کا یہ مخفف سحہ کا آپ اس کو اس طریقے پڑھیں گے ان سماء کے ابن حر بن اب حاء حاء کا معنی ہوگا اس کے معباد والی سند بھی اسی طرح درست ہے جیسے کہ حاء سے پہلے والی سند درست ہے ہاں مالنگو فالحاء عبارت ان سحہ حاجونے یہ عبارت ہے کس سے سحہ سے میں نے ارز کے ترتیب کیا ہوگی سحہ معباد بھی اسی طرح درست ہے اگرچہ اس کے کیا ہے واسطے زیادہ ہے اگرچہ اس کے واسطے زیادہ ہیں لیکن سحہ معبادہ کما سحہ معقبلہ جس طریقہ اور معقبل کے واسطے کم ہیں وہ ٹھیک ہے معباد کے واسطے زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ ٹھیک ہے یہ عبارت ہے سحہ سے آپ اس کو کیا پڑھیں گے آپ اس کو پڑھیں گے حاء یا پڑھیں گے حاء اور ایک یہ ہے کہ اس کو بالکل نہ پڑھا جائے لیکن یہ ہمارے ہم معمول بھی نہیں ہے محدثین کے ہاں اور ہمارے مدارس میں علماء نے جو لکھا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں حضرت اقدس علامہ سعید صاحب جو میں نے آپ سے عرض کر دیا وہ مکہ میں حدیث پڑھاتا ہے اور بڑے عالم ہے یعنی بی سیوں کتابوں کے مصنف ہیں اور عربی میں جامع اظہر میں بھی ان کے بڑے بڑے اساتیز جامع اظہر سے اس نے پڑھا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں اس طرح بھی اس کو پڑھتے ہیں یہ حدیث لیکن میں حدیثنا کتابت من سعید یا اس طرح نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا ہم سے لے کر کے مصنف تک مصنف فرماتا ہے امام ترمیزی حدیثنا کتابت من سعید تو آپ کہیں گے حضرت اقدس نے مجھے اس پر ٹوکا سمجھے مجھے فرمایا کہ میں آپ کا سبق سنتا ہوں بخاری کا مجھے بہت مزہ آتا ہے پھر میں بخاری بھی پڑھاتا ہوں اور شکر ہے کہ اتنے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا سمجھے رمیہ کی نہیں ابھی ہم برطانیہ گئے تو علماء کی بڑی تعداد اللہ جزا خیر دے جو بڑے بڑے ہم ہیں ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں لیکن کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تفسیر سن رہا ہوں ہندوستان میں مولانا اللہ ہندوستان والی مسلمانوں کو جزا خیر دے ہندوستان والے لوگ مجھے اور ایران والے لوگ پاکستان سے زیادہ جانتے ہیں ہندوستان کے علماء جیسے تفسیر ہماری چلتی ہے پوری دنیا میں سمجھے لیکن خدا کا حسان سلیم اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے پروردگار کا حسان سلیم اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ابھی تک کسی نے علمی غلطی پر تنبی نہیں کی آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں شکر اس رب کا اور آپ لوگ کی جوتیوں کا محتاج ہوں خدا مجھے آپ کی جوتیوں میں جگہ دے دیں میری سعادت اس سے بڑے نہیں ہے آپ لوگ میری عزت ہے سمجھے آپ سے بڑی عزت کائنات کے اندر مجھے نہیں ملی نہ اولاد کے پاس نہ عزیزوں کے پاس نہ کسی کے پاس سب سے بڑی پبلیسٹی وہ طلبائی ہوتے طلبہ سے بڑی نعمت کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے میں بھول گیا ہوں آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں ایک چیز آپ سے عرض کروں سال کے ابتدا سے لے کر روزانہ میرے ساتھ وائدہ کروں چوبیس گھنٹے میں دو رکعت آپ نفل پڑیں گے دو رکعت نفل بھی پڑیں گے چلتے پھرتے فارغ اوقات میں درود بھی پڑیں گے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ جمع صدیقیہ سے فارغ ہو گئے تو ہمیں مسجد بھی دے دینا مدرسہ بھی ہمیں دے دینا قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں دے دینا بخاری بھی ہمارے ہاتھ میں دے دینا یہ تین سو دن ڈھائی سو دن مسلسل آپ دو دو رکعت نفل بھی پڑیں گے کوئی بوجھ نہیں ہوگا آپ پر اور درود بھی پڑیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو میدان دے گا میدان کا میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں نبی بھی اس کا محتاج ہے سب کو سبحان اللہ بغیر میدان کے کوئی کام نہیں کر سکتا میرے نبی کو مکہ میں میدان نہیں ملا مکہ کے زمین ہموار نہیں ہوئی قربان جاؤ انسار پر کہ انسار نے آپ کو میدان دے دیا میرا محمد پھیل گیا انسار سے اس لئے آپ کو بتایا طلوع وحی مکہ سے ہوا لیکن شجوع اور ظہور وحی مدینہ سے ہوا مدینہ میں آپ کو میدان ملا تو آپ لوگ وائدہ کرو یہ کریں گے نہیں کریں گے ہی طرح سمجھ رہی نہیں ہے کی نہیں ہمارے تبلیغ والے حضرات بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھلنے کی کوشش نہ کرو سمجھ رہی نہیں ہے اچھلنے کی کوشش نہ کرو کوئی بھی تبلیغی جماعت کہیں بھی جائیں ان کی بسترے کو پھینکیں گے کادیانی رافیزی غیر مکلد یہود نصارہ ان کے بسترے کو پھینکیں گے لیکن اس مسجد میں جائیں گے کہ جس مسجد کا امام خطیب اور معزن نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے اس لئے تبلیغی جماعت بغیر مدرسے کے چل نہیں سکتا خدا کی قصہ اس مسجد میں جا کر بسترے رکھیں گے ہمارے ساتھی سال میں چلے گے سمجھے جاتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے بسترے پھینکا اور انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑتے تو میں چونکہ مزاقی آدمی ہوں کچھ لوگ بریلوی بھی مجھے سنتے ہیں تو مولانا عبد الحمید صاحب فرمانے لگے ہم نے کہا ہم تو مولی منظور مہنگل کے شاگد اللہ واقعی کہا واقعی کہا پھر وہ اچھا آدمی ہے فقیر آدمی ہے پھر چلو بیٹھ جا ہمارے بسترے میں مدرسے کا احسان ہے میں ایک جنگ گیا تو ایک تبلیغی جوش میں آ گیا کہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں مدرسوں میں تبلیغ کے واسطے سے آتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن تبلیغ جو آ گیا وہ کس کے واسطے سے آیا ہاں ملنگو طلبہ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے آتے ہیں وہ میری جماعت ہے الحمدللہ وہ مدرسے میں آتے ہیں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے لیکن تبلیغ جماعت کس کے واسطے سے خود میدان میں آ گئی وہ علیاس ہے اور علیاس شیخ الہند مولانا محمود حسن کا شاگرد ہے سب کو سبحان اللہ وہ ذکریہ کے ذریعے سے آ گیا اور ذکریہ حضرت مولانا خلیل احمد مدرسے کا شاگرد ہے سب کو سبحان اللہ سمجھری میں ہے گی نہیں ہے اس لئے یہ ہو گیا ہے تبلیغی جماعت نے مدرسے کو تیار نہیں کیا مدرسے نے تبلیغی جماعت کو تیار کیا بولو تبلیغی جماعت نے مدرسے کو تیار نہیں کیا مدرسے نے تبلیغی جماعت کو تیار کیا فضل الرحمن نے کوئی مدرسے تیار نہیں کیا مدرسوں نے فضل الرحمن کو تیار کیا مولا عمر نے مولا عمر نے مدرسے تیار نہیں کیا مدرسوں نے مولا عمر کو میدان میں لائے سب کو سبحان اللہ سمجھے رمیہ کی نہیں اس وقت افغانستان کی جو حکومت ہے وہ مدرسے کی حکومت ہے وہ مدرسے کی حکومت ہے وہ سیاسی مولویوں کیا کہ وہ کوششیں نہیں ہیں وہ کوششیں مدرسے کی ہیں سمجھے رمیہ کی نہیں ہے یہ سارے کے سارے اکوڑا خٹک ہیں اور دارم دیو بند ہے سب کو سبحان اللہ پورا افغانستان کی حکومت جامعی حقانی ہے اکوڑا خٹک ہیں اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے دارن دیو بند ہیں وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْآدَو خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہے سہا کا یہ مسئلہ ہائی تحویلی کا ہو گیا ہے اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا لَا تُقْبَلُوا صَنَاطُم بِغِیرِ تُحُورٍ وَلَا صَدَقَتُم مِنْ غُلُولٍ یہ میں نے آپ سے عرض کر لیا اب مسئلہ سمجھو وَلَا صَدَقَتُم مِنْ غُلُولٍ مِنْ اَبْتَكْ مِنْ نِی آیا ہوں سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر تحارت اس کو اللہ کا بنا کر یہ کہ کیا ہے پانی بھی نہیں ملتا مٹی بھی نہیں ملتی تو وہ کیا کرے فاقد التحورین جس کو کہتے ہیں ایک پانی تحورے وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ تَحُورًا دوسرا مٹی بھی تحورے لِيُتَحِرَكُمْ بِهِ اللہ تمہیں مٹی کے ذریعے سے پاک کر دیں مٹی بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ ریل گاڑی میں جاتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں مٹی بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے چونکہ مسئلہ منسوسن علیہا نہیں ہے اس لئے یہ المسئلہ مخمصتن یہ مسئلہ مخمصہ ہے پانچ اقوال اس میں مشہور بن گئے ورنہ زیادہ اقوال ہے المسئلہ مخمصتن مسئلہ اللہ آپ کا خماسیہ ہے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ فرماتے یقذی فیما بعد ذالک وجوبا یہ ابھی نماز نہیں پڑے گا بعد میں قضا کرے گا کیوں اس لئے کہ لا تقبلو صلات بغیر طہور ان کوئی نماز صحیح نہیں ہے لا تقبلو لا تسعو درست نہیں ہے بغیر طہارت کے تو طہارت ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑے گا اس لئے لا يسلی الان بل یقذی فیما بعد ذالک فی الاستقبال استقبال میں قضا کرے گا واجب ہے نماز درست نہیں ہے کیسے پڑے گو یہ امام صاحب کا اپنا مذہب ہے آپ کو مذہب زمین دوسرا مسئلہ امام مالک کا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ لا يسلی ولا يقذی لا يسلی الان ولا يقذی فی المستقبل ابھی نہیں پڑے گا چونکہ لا تقبلو صلات بغیر طہور تحارت نہیں ہے ولا يقذی فیما بعد ذالک بعد میں قضا نہیں کرے گا کل حائز جیسے کہ حائزہ عورتوں پر نمازوں کے تھوڑے ہی قضا ہے آئیہ بس اللہ صلی اللہ علیہ تو امام مالک فرماتے کہ لا يسلی الان ولا يقذی فیما بعد ذالک آپ کو بات سوی میں آگئی امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ يسلی الان ولا يقذی فیما بعد ذالک ابھی نماز پڑے گا وہ فرماتے کہ یہ آجز ہیں اور اس کے پاس اللہ آپ کا بلا کری ہے کہ کچھ ہے نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر ایک آدمی کے ہاتھ بھی کٹے ہوئی ہے پاؤں کٹے ہوئی ہے وہ نماز پڑے گا نہیں پڑے گا کہاں تیم کرے گا چہرہ اس کا زخمی ہے ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے پاؤں بھی نہیں ہے پاؤں پر تو ویسے بھی تیم نہیں ہوتا ہاتھ اوپر تو ہوتا ہے نا اور چہرہ بھی اس کا زخمی ہے تو یہ بتاؤں کہ کیا کریں گے تو نماز پھر بھی پڑے گا بغیر طہارت کے پڑھے گا یہ بھی اسی طریقہ پر پڑھے گا تو امام احمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافی کے دو مشہور قول ہیں فرماتے ہیں کہ استحبابا یا وجوبا ابھی نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب دونوں قول کیوں اس لیے کہ جب وقت داخل ہوتا ہے تو اصول فقہ میں آپ نے پڑھا اللہ کی طرف سے خطاب متوجہ ہو جاتا ہے اقیم السلا نماز قائم کرو تو اقیم السلا کے خطاب ان کو بھی ہے لہذا یہ نماز پڑھ لیں اس وقت لیکن چونکہ یہ نماز اللہ آپ کا بلا کرے بغیر طہارت کے ادا ہوئی ہے اس لیے یقزی بعد ذالکہ کزان اور کذا کرے گا اس کو اللہ آپ وجوباً واجبی طور پر اس کی کذا کرے گا اللہ کی بندو کچھ بلا پڑھا چار مذہب تو یہ ہو گئے ہیں پانچ ماہ صاحبین کا مذہب ہے صاحبین کہتے ہیں کہ یہ مسلین نمازوں والوں کے ساتھ منہ ہاتھ باندے گا تکبیر تحریم کیا گا اس طریقہ پر ہاتھ باندے گا اور شکل نمازیوں کو بنائے گا اس طرح اوپر نہیں حقیقی نماز نہیں یہ فوٹو سٹیٹ یہ تشبہ بالمسلین نمازیوں کے ساتھ ان کی شکل اختیار کرے گا نقل ان کی اتارے گا اللہ کی بندو کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا یہ کس طرح فرماتے ہیں ہمارے پاس دلائل نہیں ہے لیکن نظائر ہے نظائر کیا ہے ایک آدمی سفر میں کھا رہا تھا روزے میں لیکن کراچی میں گیارہ بجے آیا اب وہ موقیم ہو گیا اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ تشبہ بسہ امین روزے داروں کے ساتھ وہ ہیں دوسرا ایک آدمی یہ بالغ نہیں تھا گیارہ بجے وہ بالغ ہو گیا مسلمان ہو گیا بالغ ہو گیا پہلے روزہ اس نے نہیں رکھا تھا گیارہ بجے اور آپ کو پتہ ہو گا بالغ ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا مثلا آپ سو گئے اور اٹھے کے کپڑے گیلے ہیں اور خواب دیکھا کہ میری شادی ہو گی اور بعد میں آنکھیں کھلی کہاں بیوی کہاں محل تو آپ بالغ ہو گئے ہیں اللہ آپ کو پھولا کر گیارہ بجے روزے میں آپ نے روزہ نہیں رکھاتا تو آپ تتہ شبہ بسہ امین روزے داروں کے ساتھ مشابہت آپ رکھیں گے حائزہ خاتون حالت حز میں ہے حالت حز میں ان پر روزہ نہیں ہے سمجھے رہی ہے گن لیکن گیارہ بجے دس بجے وہ پاک ہو گئی تو تتہ شبہ بسہ امین روزے داروں کے ساتھ وہ بھی مشابہت اختیار کرے گی نافسہ نفاس والی وہ نفاسی دس گیارہ بجے پاک ہو گئی تتہ شبہ بسہ امین وہ بھی سہ امین کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کی مشابہ رہا ہے کافر ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ کافر جا کر کے دس گیارہ بجے مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تشبہ بسہ امین سہ امین کے ساتھ مشابہ رکھے گا گنگا آدمی ہے گنگا آدمی ہے گنگا پڑھ نہیں سکتا وہ کیا پڑھے گا گنگا ہے لیکن فقہ آگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو ہلائے بس آپ نے دیکھا گنگوں کو نماز آپ نے کبھی کسی گنگے کی دیکھئے صرف نسوار کا ڈبا آپ نے دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا اسی طرح حاجی جو حج کے لیے چلے جاتے ہیں حاجی حج کے لیے چلے جاتے ہیں وہ گنجا ہے تو دس تاریخ کو وہ ہلک کیسے کرے گا آپ بچاؤ کہ ہمارے وزیر اعظم نام تو نہیں لیتا آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے ہمارا وزیر اعظم اللہ آپ کا بلا کرے وہ کیسے سر کا حل کیا کرے گا اس لئے کہتے ہیں اجراء موسیٰ علا را سے ہی صرف اس طرح کو موسیٰ سے اس طرح مراد ہے اس طرح کو گھما دیں گے اس کے سر پہ گنجے کے سر پہ حل چلا دو حل چلا دو بھوٹو گنجا تھا سمجھے مرہوم اللہ مغفرت فرمائے کمال ہے ان کا بارحالی ہے کہ اس نے بہت بڑا کمال کیا ختم نبوت کا کام کیا ورنہ یہ مولویوں کی بس کی بات نہیں یہ مفتی محمود کی کوششوں کو بھی سلام سلام سمجھے رمیہ کی نہیں ہے مفتی محمود فرماتے اسمبلیوں میں جانا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کام جو اللہ نے مجھ سے لیا کہ قادیانی کافر ہو گئے میرے مفتی محمود کے لئے نہیں امت مسلمہ کے لئے نجات کے لئے کافی بہت بڑی بات ہے اللہ نے کام لے لیا مفتی محمود سے لیکن اگر شاید بھٹو ساتھ نہ دیتا تو مفتی صاحب یہ کام اور یہ لوگ کام نہ کر سکتے یہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے ہر انسان کی بھلائیاں برائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن مرہوم نے بھٹو مرہوم نے اللہ آپ کا بھلا کرے اُو زمانے میں ایک نعرہ لگتا تھا گنجے کے سر پہ حل چلا دو حل چلا دو تو بھٹو مرہوم نے کہا یہ تمہارے باپ کی پراپٹی ہے کہ تم حل چلا رہے ہو یہاں پہ تو بھٹو تو بہت اچھا آدمی تھا جب اس کو فانسی دی تو مفتی محمود نے فرمایا ہمارے ایک ہیرو کو اختلاف میرا تھا سیاسی طور پر لیکن ایسا ذہین آدمی پاکستان کو نہیں ملے گا واقعاً آدمی اچھا تھا تو بھٹو مرہوم نے کہا تمہارے باپ کوئے ہیں تو بھٹو پر تو آپ فٹ نہ کریں اس کے بعد والے آپ کے ذہن میں آگے نہیں آگے تو یہ جب حج کریں گے تو کیا کریں گے تو تجرون موسیٰ تو آپ جاری رکھیں گے اس طرح کو الارعوسی میں ان کے سروں پر گنجوں کے ساتھویں ایک مثال ہے آجی حج کے دوران ٹک ٹک کر کے حج کو توڑ دیا ٹک ٹک تو سمجھتے جو ساتھی نہیں سمجھتے دوسروں کو سمجھا دیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے ٹک ٹک کر رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریں ہو گیا مولانا اور انہوں نے حجوں کا ٹوٹ گیا حج ٹوٹ گیا حج کے دوران ٹک ٹک ہوا بیوی کے ساتھ ہم بھی سری کر لی اس نے تو تب بھی یتشبہ و بالحجاج حجیوں کی طرح منام مزدالفہ میں عرفات میں ان مقامت میں جائے گا یہ صاحبین کا کول ہے اس کے نظائر بہت ہے امام صاحب نے اپنے کول سے صاحبین کی کول کی طرف رجوع کیا انفیہ کا فتوہ اسی پر لیکن ہمارے اکابرین ان کا معمول یہ ہے کہ بس میں یا دیگر گاڑی میں کوئی تحارت کا یہ جہاز میں تو بعد میں اس کی قضا کرتے ہیں ہم خود بھی وہاں نکل اتار کر کے کیا کرو گے باقی کچھ باتیں رہ گئی اللہ تک بلو کے وہ انشاءاللہ آپ کا بلہ کرے ہفتے کو باقی کتاب آپ کا حل ہو گیا دو تین مسئلے ان میں باقی ہے ہفتے کو انشاءاللہ حل ہو جائیں